دوستوں کنر یا ہجڑے نہ تو مرد ہوتے ہیں اور نہ ہی ناری یہ ایسا سمودائے ہے جس کا ذکر گرنثوں میں بھی کیا جاتا ہے وہ ہماری ہر خوشی میں شامل ہوتے ہیں مانا جاتا ہے کہ ان کی دعاوں میں بہت اثر ہوتا ہے اور ان کی بدعائیں کبھی خالی نہیں جاتی اس لیے ان کی بدعائیں کبھی نہیں لینی چاہیے دراصل کنروں کے ایک الگ ہی دنیا ہے جس کے بارے میں زیادہ باتیں باہر نہیں آتی ہیں ان کا رہن سہن سامان نے منوشیوں سے بلکل الگ ہی ہوتا ہے ایسے میں ان کے بارے میں جاننے کی اچھا ہر کسی کو ہوتی ہے اسی لیے آج ہم آپ کو کنروں سے جڑی کچھ رہس سمئی باتیں بتائیں گے کنر کی دعائیں کسی بھی ویکتی کے برے سمئے کو دور کر سکتی ہیں مانا جاتا ہے کہ انہیں بھگوان شریرام سے ونواس کے بعد بردان پرابت ہے کہا جاتا ہے کہ ان سے ایک سکھا لے کر پرس میں رکھنے سے دھن کی کمی بھی دور ہو جاتی ہے کنروں کی بدعوہ اس لیے نہیں لینی چاہیے کیونکہ یہ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک دکھی رہتے ہیں اور ایسے میں دکھی دل کی دعا لگنا اور بدعوہ لگنا ایک سوابھاوک سی بات ہے ایک مانیتا ہے کہ برہمہ جی کی پرچھائی سے کنروں کی ادبتی ہوئی ہے اور دوسری مانیتا یہ ہے کہ اریشتھا اور کشیپ آرشی سے کنروں کی ادبتی ہوئی ہے لیکن جوتش کے انسار یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ویرے کی ادھک ماترہ سے لڑکا پیدا ہوتا ہے اور خون کی ادھکتہ سے لڑکی پیدا ہوتی ہے ویرے اور خون سمان ماترہ میں ہو تو کنر سنتان پیدا ہوتی ہے کسی نئے ویقتی کو کنر سماج میں شامل کرنے سے پہلے بہت سے ریتی رواج کا پالن کیا جاتا ہے اس کے لیے ویدھیوت پوجہ انشتھان گروہ کرتا ہے اس کے بعد گرونا یہ کنر کو گندہ باندھ کر اپنے سمودائے میں شامل کرتا ہے نئے کنر کو شامل کرنے سے پہلے ناچ گانا اور ساموہک بھوج ہوتا ہے کنروں کی شادی سال میں ایک بار ہوتی ہے اور وہ بھی صرف ایک دن کے لیے جی ہاں ان کی شادی انے کنر سے نہیں بلکہ بھگوان اراوت سے ہوتی ہے شادی کے دن بھگوان اراوت کی مورتی لے کر کنر شہر میں گھومتے ہیں اور اگلے دن اراون دیوتا کی موت کے ساتھ ہی ان کا ویواہک جیون ختم ہو جاتا ہے کنر شرنگار اتار کر ویدھوا کی طرح شوک مناتے ہیں اور سفید کپڑے پہنتے ہیں کنروں کے بارے میں اگر سب سے گپت کچھ رکھا گیا ہے تو وہ ہیں ان کا انتم سنسکار جب یہ کنر کی موت ہو جاتی ہے تو ان کے انتم سنسکار کو گپت رکھا جاتا ہے باقی دھرموں سے ٹھیک اُلٹ کنروں کی انتم یاترہ دن کی جگہ رات میں نکالی جاتی ہے اور اس سے کوئی آدمی نہیں دیکھ سکتا ہے اگر کسی کنر کے انتم سنسکار کو عام انسان دیکھ لے تو مرنے والے کا جنم پھر سے کنر کے روپ میں ہی ہوگا اس کے پیچھے کی مانتہ یہ ہے کہ ایسا کرنے سے مرنے والا پھر اگلے جنم میں کنر ہی بن جاتا ہے ان کی شویاترائیں رات میں نکالی جاتی ہیں شویاترہ نکالنے سے پہلے شو کو جھوٹے اور چپلوں سے پیٹا جاتا ہے اور اس سے اس جنم میں کیے گئے سارے پاپوں کا پرائشت ہو جاتا ہے ان کے شووں کو جلایا نہیں جاتا بلکہ دفنایا جاتا ہے مہا بھارت میں جب پانڈو ایک ورش کا اگیاتواس کاٹ رہے تھے تب ارجن ایک ورش تک کنر وحن اللہ بن کر رہا تھا مہا بھارت میں ارجن نے اترا کو نرطی اور گائن کی شکشہ دی تھی اور پرانے سمیے میں بھی کنر راجہ مہاراجاؤں کے یہاں ناچنا گانا کر کے اپنی جیوی کا چلاتے تھے کنر سمدائے خود کو منگل مکھی مانتے ہیں اسی لیے یہ لوگ شادی جنم سماروح جیسے مانگلک کاموں میں بھاگ لیتے ہیں کنروں کی دنیا کا ایک خوفناک سچ یہ بھی ہے کہ اکثر یہ سماج ایسے لڑکوں کی تلاش میں رہتا ہے جو خوبصورت ہوں جس کی چال ڈھال تھوڑی کومل ہو اور جو اونچا اٹھنے کا خواب دیکھتا ہو تو یہ سمدائے اس سے نزدیکی بڑھاتا ہے اور سمی آتے ہی اسے بڑھیا کر دیا جاتا ہے بدھیا یعنی کی اس کے شریر کے حصے کے اس انگ کو کٹ دینا اور جس کے بعد وہ کبھی لڑکا رہتا ہی نہیں اور ایسا ہونے کے بعد اسے اپنے سموہ میں شامل کر لیا جاتا ہے کنروں کی گرو پرمپرا ہے جس میں ہر کنر اپنے گرو کی آگیا بھگوان کی طرح مانتا ہے اور سب ہی کنر اپنی کمائی کا ایک حصہ اپنے گرو کو دیتے ہیں جو ان کے سکھ دکھ میں کام آتا ہے ہر علاقوں کے حساب سے گرو ہوتا ہے اور جس کی بات ہر کنر مانتا ہے اور یہی گرو کنروں کا علاقہ تیہ کرتا ہے کنروں کی پہچان کرنی ویسے بہت مشکل ہوتی ہے اور ایسا صرف دیکھ کر نہیں کہا جا سکتا کہ کنر پیدائشی ہے یا نہیں کنر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک جو کنر ہوتا ہے وہ پرش کی طرح دکھائی دیتا ہے اور دوسرے پرکار کے کنرستریوں کی طرح ہوتے ہیں اور کنر کی پہچان اس کے جننانگوں کے سوروپ اور آکار سے ہوتی ہے یعنی آپ کنر کو تب ہی پہچان سکتے ہیں جب آپ اس کے جننانگ اور گپتانگ کو دیکھتے ہیں مطلب کی کسی بھی کنر کی پہچان آپ اس کے پرائیویٹ پارٹ کو دیکھ کر کر سکتے ہیں اور پرش کنر وہ کہلاتے ہیں جن کا لنک پورے طریقے سے وکسط نہیں ہو پاتا ہے اور گھی آکار میں بہت ہی چھوٹا رہ جاتا ہے مہیلا کنر کی یونی بھی پوری طرح سے وکسط نہیں ہو پاتی ہے اور سننے میں آیا ہے کہ جیس مہیلا کا کشیتر بہت ہی چھوٹے سائز کا ہوتا ہے اور جس سے کسی پورش دوارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے اور جو پیدائشی کنر ہوتے ہیں ان کے ستن بہت بڑے نہیں ہوتے اور جو کنر بنائے جاتے ہیں ان کے ستن بڑے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ستن انجیکشن لگنے کی وجہ سے بڑے ہو جاتے ہیں پیدائشی کنر کی یونی پر کوئی کارٹنے کا نشان نہیں ہوتا ہے جبکہ جو کنر بنائے جاتے ہیں ان کی یونی پر کٹنے کا نشان ہوتا ہے کیونکہ انسان کو کنر بنانے کے دوران ان کی گپتان کو کٹ دیا جاتا ہے جس سے کی کٹنے کا نشان بن جاتا ہے تو دوستوں یہ جانکاری آپ کو کیسے لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا ملیں گے آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا